اسلام علیکم ساتھی اور یہاں پر میں جاک کے سامنے ایک چنڑی سوٹ لے کر آئی ہوں یہ انسٹی سوٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مطیار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کے دبٹے کی طرف تو یہ دبٹے کے کنے سے دلکل کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا تو میں نے اس پر چنڑی چونکہ یہ گھوٹے سے اور سیپینس ورک ہوا ہے اس پر تو میں نے اس کے لیے گھوٹے والی تسلز کا انتہاب کیا ہے کہ دبٹے پر ہم گھوٹے والی تسل لگا لیتے ہیں اس کے بعد باری عادت یہ سوٹ کی ہے دیکھیں میرے پاس انسٹی سوٹ ہے چنڑی سوٹ دیکھیں کتنا یہ کتنی صفائی ہے اس سوٹ تو ہم کیا کریں گے کہ اس چنڑی سوٹ کو سب سے پہلے تو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہیں سے کوئی یہ ڈیمیج تو نہیں ہے تو اس سوٹ کو لیتے ہیں یہ آگیا اس کا دبٹہ دبٹے پر دیکھیں کہ میں نے اس پر اوپی کو کروا کے اس کے تسل لگائے ہیں تو اس کے دوپلی لکٹ جائے ہو جائے ہو جائے ہوگی تو سوٹ جو ہے وہ بھی ہمارا ٹیلر سے سلکی آ چک ہے تو آئیے سوٹ کی طرف سوٹ دیکھتے ہیں سوٹ یہ جو ٹیلر سے آیا ہے یہ میں نے اس کے اوپر خود سے اس کو یہ بائی کر کے دی تھی پائپنگ کیونکہ دبٹے میں اورنج کلر تھا اس لیے میں نے اس پر اورنج کلر کے پائپنگ کروائی ہے اور ساتھ اب سوٹ سل کیا ہے تو اس کو چک کرتے ہیں اس کی میئرمنٹ کی حساب سے کہ ٹیلر نے کیسا سیا ہے تو ماشاءاللہ سے ٹیلر کا ناپ جو اب بہت بہترین ہے سلائی بڑی پیاری بہت پیارا اس نے سوٹ سلائی کیا ہے آپ چک کر رہتے ہیں اس کی میئرمنٹ کی جو آیا جو اس کو میئرمنٹ دی ہوئی تھی اس کی حساب سے ٹھیک ہے یہ ایک لارج سائز کا سوٹ تھا تو اس نے اس کو بلکل جو میں نے اس کو ڈیزائن دیا تھا سیم اس نے اس کو کپی کر کے بلکل ویسا ہی بنا دیا بلکہ سمجھ لیں آپ کے اس کی ٹوٹلی اس نے لک چینج کر دی اس سوٹ میں جان ڈال دی تو اگر آپ کو یہ چنی سوٹ پساند ہے اور اگر آپ بھی اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا سٹیچ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ ان سٹیچ سے سٹیچ سوٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے دابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے بھی اس طرح کا یہ سو ہوتی ہیں اس طرح کا کوئی بھی سوٹ جو پساند کرتی ہیں آپ کی میئرمنٹ کی حساب سے آپ کی ڈیزائنگ کی حساب سے اس کو پیارا سا تیار کروا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ مت بھولیے گا شکریہ